کیا کوئی نیگٹیو ووٹ نہیں تھا ابسٹینشنز میرے خیال میں شاید چار تھے تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے پاکستان کی اگر میں آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں آپ سیاست کے طریقے سے سیاست آپ کا میدان ہے میرا نہیں قانون میرا میدان ہے آپ تفسرے کر سکتے ہیں تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں اور تنقید ہم نے سنی بھی مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں جو میں نے حلف ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اٹھا ہے ایک چیف جسٹس کے ناتے بلوستان کے اس وقت جب بلوستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلائے گیا اور آپ کو جیسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا تو وہ اپوائنٹمنٹ آف جیز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا پرانے طریقے سے تو انہوں نے بلائے تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلائے چیف جسٹس نے پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے میں لکھتا تھا ڈان بغیرہ میں میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو اس لیے بلائے تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بکیا تھا تو یہاں میں معلوم ہوا جی آپ بلدستان چلے جائیں بھئی کیوں کہ آپ وہاں ہمارا ایک آئینی بوران ہے اور آپ چیف جسٹس میں نے کہا شکریہ مگر نہیں شکریہ مگر بہت شکریہ مگر آپ نے مجھے اس سمجھا کہ میں اس قابل ہوں مگر انہوں نے کہا پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں کہ بھئی آپ کا آپ کا یہ ملک ہے آپ کے لوگوں بلدستان میں اب آپ کا ہم پہ حق ہے اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا تو میں گیا اکیلا بلدستان واحد جج تھا اور پھر آہستہ آہستہ اپنی ہائی کورٹ بنائی اپوائنٹمنٹس کیے جو پوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے شاید میرا اُس وقت کا ہنڈر پرسنٹ ریکارڈ تھا پھر یہاں آنے کو ملا اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم میں جو ہم کبھی کبھی دشمنوں سے تنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں یہ کیوں ہیں یہ ہم اور آپ آپ سے مراد پارلیمان اور بیروکریسی یہ سب اور سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے اور ایک ہی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا کام یہ ہے کہ جل فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں اور ایگزیکٹیو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پولیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کریں یہ میں ذرا سا آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ ہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی تو آپ نے مجھے کہا نہیں آئین کی باتیں ہوں گی صرف مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئی اور آہ میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے وہ بھی یہی آئین دیتا ہے تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے اور شاید وہ مجھ میرے خلاف یہ باتیں کریں تو میں صرف یہ کہنا آہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں میں آیا تھا آئین کی گولڈن جوبلی تھی آج یہ جشن ہے یہ ہمارا ملک پچیس سال تھا قائد آزم عمد علی جناب اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد سنٹرل ورکنگ کمیٹی آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جس کے انیس صرف رکن تھے اس میں بلوستان سے وہ واحد رکن تھے وہ بلوستان بلوستان میں مسلم لیگ قائم کی بلوستان ناصر بلوستان مگر اس وقت کا جو صوبہ سرد ہوتا تھا جو اب خیبر پختون خواہ تو وہاں بھی وہ گئے اور انہیں نے یہ وہ سیاسی شخصیت تھی اور انہیں یہ ممکن بنایا کہ یہ دو صوبے جو آپ پاکستان کے ہیں اور اب اگر ان کا رکبہ جوڑیں تو پاکستان خیال میں بہت بڑا ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے اور وہ لوگ ان کو کیا ملنا تھا اب آپ ذرا سے یہ سوچیے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی آج کے وقت میں تو آپ مفادات دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا اس میں فائدہ ہے اور میرا اس میں فائدہ ہے میں یہ کروں یا وہ کروں وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ ایک خواب تھا اور اور اگر وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ پھر ایک ایسے معاشرے میں ہوتے جہاں کہ وہ مائنورٹی تھے اور ان سے کہا جاتا کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان سے کیا سلوک ہوتا تو انہوں نے خواب دیکھا قائد عظم علامہ اقوال نے اور پھر ایک پولٹیکل موومنٹ بنی اور دنیا بھر میں دنیا بھر میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک وجود میں آیا سب سے بڑا ملک اب مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے یہ شرف پاکستان کے پاس نہیں رہا اب یہ شرف انڈونیشیا کے پاس ہے اس وقت یہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا ملک تھا ہم کس لیے یہ ہم نے کیا اگر آپ کو بہتر ایڈمنسٹریشن چاہیے تھی تو شاید انگریز بہتر ایڈمنسٹریشن دے سکتے تھے مگر ہم اپنی غلطیوں سے اپنی ناکامیوں سے سیکھ کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہمارا ہے تو یہ کانسٹیٹونٹ اسیمبلی آئی وجود میں اس کے صدر کہلاتے تھے سپیکر نہیں کہلاتے تھے ان کا نام تھا مولوی تمیز الدین ان کو برطرف کیا گیا ان کے انہوں نے چیلنج کیا اور ان کی جگہ ایک بیورکریٹ جو میں خیال میں ریلوے میں ملازم ہوتا تھا ایک وقت میں بلا محمد وہ گورنر جنرل تھا انہوں نے ان برطرف کیا اور انہوں نے کیبنٹ آف منسٹرز بنائی مولوی تمیز الدین میرے والد اس کیس میں بھی منسلک تھے انہوں نے چیلنج کیا چیف کورٹ آف سندھ اس زمانے میں سندھ ہائی کورٹ نہیں تھا چیف کورٹ تھا انہوں نے چیلنج کیا اس وقت کے جو جج تھے وہ تھے ایک کرسٹن جسٹس کانسٹنٹائن انہوں نے اور ان کے تین ساتھیوں نے جسٹس ویلانی جسٹس بچل اور جسٹس محمد بخش نے بحال کیا اور یہ کہا کہ یہ اقدام غلط ہے اور وہ جو منسٹرز تھے ان کو انہوں نے ان کے خلاف ایک ایک ریٹ آف منڈمس جاری کی دوسری ریٹ آف کو ورانٹود کی کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منسٹر ہونے کا انفرچنٹلی یہ چیلنج ہو گیا اس وقت کے فیڈرل کورٹ میں اور پھر نتیجہ الٹ کیا اس وقت بھی ایک جس جج تھے اور تاجب کی بات یہ ہے وہ جج بھی کرسٹن تھے جسٹس کورنیلیس وہ شاید منورٹی میں تھے ان کا ججمن پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی اور مجورٹی ججمن پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ ہے انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا دوراپٹیل وہ ایک پارسی پارسی صاحب تھے جب جبرن اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو تو انہوں نے انکار کر دیا تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا میں کہنا چاہتا تھا میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں تقریریں نہیں کرتے ہیں مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر وہ اگر آپ سوچیں اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں کبھی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں اور اگر آپ اوز وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور اوز وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس آہ کانسٹوٹیونٹ اسیملی کو تو کیا پاکستان دو ٹکڑ میں ہوتا یہ صرف میں سوال ایک قانوندان ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں اور ایسے سوال یہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ ایک ٹینت اپریل کو دستور کا دن قرار دیا ڈیس کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس آہ ایوان سے یہ بھی پنتا ہے کہ میری آہ چچی آہ اس کی ممبر تھی آہ آہ شاید وہ آپوزیشن میں تھی تو اور اس جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے اس کو پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیر میں بہت اچھا ہے کہ وہ آئین کو ہم اپنے سکول میں پڑھاتے نہیں ہیں میری اہلیہ وہ ٹیچر تھی اور ایک امریکن سکول میں تو وہ امریکن سیلیبس پڑھاتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیوشن کے مطالق اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا ایک کا ہاتھی دوسرے کا گھدہ اور پبلکنز اور ڈیموکریٹ تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے یہ ووٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر لوگ کوئی آدمی اپنے اپنی اچھائی سوچتا ہے اپنی برائی نہیں سوچتا ہے اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈمنٹل رائٹس میں ایسے ایسی فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں مثلا رائٹ آف انفرمیشن آرٹکل نائنٹین اے فریڈم آف پریس تو نائنٹین ہے فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں یہ وہی انیس ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب آہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا اس میں وہی شک تھی آرٹکل نائنٹین وہی شک ہمارے آئین میں ہے اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر انیس میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا بس میں آپ لوگ کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے دارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ آئی شیل پروٹیکٹ ڈیفینڈ ڈی کانسٹیوشن آف پاکستان اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بلکل مجھ پہ ہر قسم کی کر سکتے ہیں جہاں تک میں آپ یہ وضحات دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہمیں بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ دوسرے جج سائے بن چاہتا ہے مصروف تھے نہ آ سکیں تو میں بس شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا شکریہ بہت شکریہ جناب جسٹس قاضی فائدی